پشاور میں ہمیں لگتا ہے کہ وہاں بہت لوگ افلوئنٹ ہیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزاریں لیکن پھر بھی ہمیں یہاں بیٹھ کے پاکستان کے مختلف حصوں میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر اجازت مل رہی ہوگی یا نہیں پتہ نہیں لڑکیاں لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں تو آپ کی فیملی تو جس طرح آپ نے بتایا بہت اوپن مائنڈڈ ایس کو لے کر لیکن فرنڈز ہو گئے یا سکول ہو گیا یا نیبرز ہو گئے یا اور جان پہچان والے لوگ ہو گئے کیا وہ بھی اتنے روشن خیال ہیں ایکچلی ابھی پشاور بہت چینج ہو گیا ہے ان کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ان کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ابھی بہت اوپن مائنڈڈ ہو گیا وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں سپورٹس کو اور لڑکیوں کو خاص کریں پہلے ہاں پہلے ہوتا تھا وہ بہت زیادہ نہیں چاہتے تھے کہ وومنز آگے جائے یا پھر وہ سپورٹس میں انٹر ہو یا ایڈڈکیشن ایٹھنگ لیکن اب بہت چینج ہو گیا ہے ماہور اور بہت سپورٹ ملتی ہمیں اینیویر مطلب ہمارے فیملی بھی کرتی ہمیں سپورٹ باہر نیبرز وغیرہ جہاں پر بھی ہم جائم کہتا ہم سپورٹس واہ ویری گرد ہمیں الٹا موٹیویٹ کرتے ہیں جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہاں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پشاور کی وہ ہوتا ہے نا پشاور وہاں تو کھلنے بھی کسی کو نہیں لیکن میں بولو ہماری جو اکیڈوی میں ہے اس میں سے 20 کے 30 پلس لڑکیاں کھیل رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ لڑکیاں بھی اب آگیا آ رہی ہیں رہی نائس بھئی اچھا اب ہمیں ذرا وہاں کے حالات بتاؤ جو آپ آسٹریلین چیمپنشپ میں گئے جونیر چیمپنشپ میں وہاں کس سے مقابلہ تھا کیسا رہا کوئی مومنٹ ایسا آیا جو یادگار ہے یا ایسا آیا جس میں در لگا یا ایڈونچرس مومنٹ وہ ذرا بتاؤ پہلے سیرش بتائے گی سیرش نہیں پہلے میں بھی بتا دیتی ہے دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھ کے تمہاری طرف یہ لوگ مجھے زیادہ بات کرنے دیتے کہ آپ زیادہ بات کروں ہاں چلو اوکے تو سٹارٹنگ میں انڈر سیونٹین کیٹیگری میں گئی تھی فرس ٹائم تھے میں انڈر سیونٹین کیٹیگری میں اور چونکہ بابا کو امید تھی کہ چلو کم از کم یہ کورٹر فائنل سے میں فائنل کھیل لے گی اور ان کو یہ امید میں نے لے کر آئی تھی کہ میں فائنل جیت کر آئی ہوں تو ہاں سٹارٹنگ میں تھوڑا تافت ہے کہ بابا کا ویزہ بھی ہمارے ساتھ نہیں لگا تو ہم اکیلے تھے اور گاڑھی ہم ساتھ گئے تو وہاں پر رہنا سمجھنا یہ تھوڑا مشکل تھا بات میں نے ان کو کوئی وہ نہیں کہ میں نے کہا میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو میں نے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا اور ایک دو دن ہم نے تھوڑا سٹرگل کیا لیکن بعد میں صحیح ہو گیا تھا اجازم کتنی بڑی ہو بیسے ان لوگوں سے تین سال دو سال تین سال دو سال ان سے بھی ایسی ہے ایسی ہے فرق اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے continue تو پر مائچز میں پر ان دونوں کا ایک ساتھ مائچ ہوتا تھا تو میں ایک کے پاس جاتی دوسرے کے پاس جاتی تھی ایسیم ٹائم پر سیم ٹائم پر مائچ ہوتا تھا بلکک اپنا مائچ بھی مجھے سنبھالنا ہوتا تھا تو میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا باہا پر میرا فرس مائچ تھا سٹریلیان لڑکی کے ساتھ سیکنڈ تھا میرا تھا نیزلینڈ والک ساتھ ثرد میرا سمی فائنل میرا تھا وہ بھی اسٹریلیان کے ساتھ لیکن فائنل میرا ملیشن کے ساتھ جو کہ بہت اچھا ہے ملیشن تو سکوش میں بہت اچھے تو وہ بہت سپیٹ بھی تھی لیکن میں بھی اس سے کوئی کم نہیں کم نہیں بھی بھائی تو ہمارا میچ بہت کلوز رہا فائنل تھا بہت کلوز رہا ساری کروڈ ہمارے میچ کے لیے بیٹی ہوئی تھی ون آل ہو گئے ٹو آل ہو گئے لازٹ گیم ہماری لازٹ گیم میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی لازٹ گیم میں اتنی وہ ہوئی تھی اتنا پریشر تا پچھ پکے میں نے بلا میں کیا کرو مجھے بہتا ہے ڈر لگ رہا تھا لیکن میں پہ دل رہا تھا لیکن میں پہ دل رہا تھا کہ مہمش this is your chance تم نے چھانس اویل کرنا ہے بکوز تم نے ٹائٹل لے کر جانا ہے پاکسین کے آپ اس ٹائم ہار نہیں سکتی ہو اس ٹائم ہی آپ نے جیتنا ہے مجھے ابھی غزبام سارے تو آپ نے آپ کو بھی موٹیویٹ خود کیا تو وہ گیم میں 6-3 ڈاؤن تھی اور میں 11-7 جیتی تھی وہ گیم وہاں سے پھر جو ہے وہ میچ میں نے ڈائیو ادھر سٹریچ پورا بہت بھاگی تھی اور یہ سباہ کر مجھے گلے لگایا پھر میں نے سجدہ بھی کیا اور میں بہت پراوٹ فیل کری تھی کہ میں نے جیتا ہے وہ ملیشن کو بھی تم نے حیران کر دیا بلکل بلکل ملیشن وہ حیران تھی کہ کیسے کیا ہو گیا اس کو اچانک کیا اس کو ہوا ہے میں کیسے کہ دعاوں کی وجہ سے اور اللہ نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ہارڈ ورڈ کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اس کے فائنل میچ میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے میں بلکل میری اتنے نروس ہو گئی تھی کہ خون جم گیا تھا میرا مطلب ہاں ٹھنڈے ہو گئے تھے فیس گرم ہو گیا تھا سارا میں ایک پوائنٹ دیکھتی تھی پھر میں چلی جاتی تھی میرا کیا ہو گا میں سوچی تھی اس پہ کتنا پریشن ہوگا جتنا ہم پہ ہے کیونکہ ہم لوگ جس چاہے تھے وہ تھا کہ ٹائٹل ونڈ کرنا ہے ہمیں گولڈ میڈل لے رہے پاکستان کے لئے اور پھر سلور بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ سلور ہو تو گولڈ جیسے جیتی جو بھی میڈل لیا ہے سب جیت کر آپ لوگ آئے ہو گولڈ بھی لائے ہو باقی وہ برونز بھی لائے ہیں اب تم کہہ رہی ہو سلور اچھا نہیں لگتا برونز بھی لائیے مہن اس کو بھی اپریشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں سے بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھنا یا آڈینس میں بیٹھ کے دیکھنا is entirely different لیکن فیلڈ میں خود ہونا is entirely different تو اگر آپ لوگ وہاں پر جو کچھ بھی کر کے آئے ہو آپ لوگ تو ماشاءاللہ گولڈ بھی لے کر آئے ہو تو یہ تو خیر تعریف بنتی ہے اور بہت کریٹ آپ لوگ کو جاتا ہے اور عید کی خوشیوں میں بار بار میں تو دیکھ رہی تھی لوگ لکھ رہے تھے کہ عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں پاکستان کے لیے بہت ایک اچھا avenue آپ لوگوں کی صورت میں ہوا عید کے دن ہی تھا یہ تو یہ اچھے تو خیر یہ تو تم لوگ کو اس طرح سے بڑوں کی طرح موٹیویٹ کر رہی تھی تو کوئی جب تم اس کے پاس جاتی تھی اور ان کے پاس جاتی تھی تو کوئی پیرنٹس یا کوئی لوگ پوچھتے تھے کہ آپ مطلب آپ کیوں بار بار آتی ہو کوئی کوچھ یا کوئی کچھ کہتا تھا یا کسی نے کوئی کومنٹ کیا ایک جیدی ہم نے جب ان کو پاکستانی ہے اور 3 sisters ہے they were like what 3 sisters 3وں کھیلتے ہیں آپ لوگ تو ہم نے کہا yes of course we 3 are players and professional players وہ لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ پاکستان سے لڑکیاں پر ایک بچے کو نہیں سمبال باتے ہیں وہ ایک پلیر کو نہیں سمبال باتے کی ڈائٹ اس کا ٹریننگ اور اس کا خرجہ سب کچھ کیٹ وغیرہ وہ جب ان نے کہا ہم 3 ہے ان نے کہا سنجھل تھی ہے father